حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکھتے اکٹھی زہر و اثر اور ساتھ رکھتے اکٹھی مغرب و عشاء پڑھی راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو الشعصہ میرے خیال میں آپ نے زہر کو مؤخر کیا اور اثر کی نماز جلدی پڑھی اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کی نماز جلدی پڑھی انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے